اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحان ربکہ رب العزت امائی السیفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین میرا نام زبیر کریم ہے میں سالت ہیڈلی میسیچوسٹس میں رہتا ہوں ہوں ویسے پاکستانی اوریجن ہوں اوریجنلی اسلام آباد سے ہوں میں نے کچھ لیکچر پلان منایا ہے کچھ لیکچر ریکارڈ کرنے کے لیے پرائیمیریلی یا خاص طور پر ان کا جو موضوع ہے وہ ربع ہوگا لیکن یہ لیکچر کیونکہ انگلیش میں ہیں تو بہت سارے لوگ انگلیش کو مکمل طور پر نہیں سمجھتے تو میں نے سوچا کہ میں یہ لیکچر اردو میں بھی ریکارڈ کروا ہوں گا میری اردو اتنی اچھی تو نہیں ہے میں حال زبان نہیں ہوں تو اس میں کچھ انگلیش کے الفاظ کبھی دردر کے الفاظ بھی ہوں گے امید ہے کہ آپ سمجھ جائیں گے زیادہ تر سو یہ جو موضوع ہے یہ کیونکہ مذہبی موضوع ہے اور میں نے اصل میں تو اپنا جو ہمارا یہاں پر ایک چھوٹا سا دوستوں کا گروپ ہے اس کے لیے میں نے یہ لیکچر جو ہے ریکارڈ کروایا ہے لیکن ان کے ذریعے سے وہ آگے بھی جا سکتا ہے تو کیونکہ جو لوگ باقی جگہ کے ہیں وہ مجھے نہیں جانتے ہوں گے تو میں تھوڑا سا بتا دوں کہ میرا کسی مذہبی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے نہ میں کسی مسلک کو فالو کرتا ہوں نہ میرا کوئی امام یا کوئی پیر یا اس قسم کا منٹر کوئی ہے میں ان چیزوں کو نہیں مانتا ہوں نہ ہی میرا تعلق ایم دی یا یا قاد یعنی جماعت سے ہے کسی بھی مذہبی جماعت سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے صرف جو مذہبی جماعت سے میرا تعلق ہے وہ ہماری لوکل مسجد ہے یہاں پر ویسپرنگ فیلڈ میں اس کا میں ممبر ہوں اس کے علاوہ میرا کوئی کسی مذہبی جماعت سے تعلق نہیں ہے یہ جو میں سب کچھ کر رہا ہوں یہ اس لیے بھی نہیں کر رہا ہوں کہ مجھے کچھ پیسے کمانے کتابیں بیج کے یا ویڈیو کے ذریعے یہ بھی نہیں ہے میرا پروفیشن جو ہے میں یہاں پر ڈاکٹر ہوں تو مجھے الحمدللہ اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ صرف جس کو کہنا چاہیے کہ میرا ہاں بھی مشغلے کے طور پر میں نے شروع کیا تھا لکھنا اور دو ایک سال پہلے کسی نے ایک سوال پوچھ لیا تھا ربا پر تو وہ ہوا ایسے کہ وہ آخر کار وہ ایک کتاب کی شکل بن گئی جو کہ یہ ہے یہ کتاب انگلیش میں ہے ایمازون پر ویسے آویلیبل ہے لیکن کیونکہ پاکستان میں زیادہ تر لوگ اردو پڑھتے ہیں تو یہ جو ہے ابھی ریسنٹلی اس کو اردو میں ترجمہ اس کا کیا گیا تھا اور یہ پاکستان میں کچھ لوگوں کو ہم نے تحفت دی تھی اب کیونکہ مجھے تو وہ جانتا کوئی نہیں ہے اور میں کوئی اتنا اچھا شاید رائٹر بھی نہیں ہوں تو ابھی تک آپ یہ کتاب شاید بزار میں نہ پائیں گے کوئی ایسا نہیں ہے جو کہ اس قسم کے میرے جیسے آدمی کو کتاب جو ہے وہاں رکھے تو اس کا کوئی مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے میں جیسے ایسے آپ کو بتا رہا ہوں اگر کبھی کسی کو خاص ذورت پڑے تو وہ کتاب مل سکتی ہے ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ ان تک پہن جائے لیکن انگلیش وریجن جو ہے میں کوشش کروں گا کہ اردو وریجن جو ہے وہ بھی کس طریقے سے ہمزان پہ پہن جائے تو اس لوگوں کو ایکسس ہو جائے لیکن ابھی تک یہ نہیں ہے سو باقی یہ ہے کہ میں اس ٹاپک کے بارے میں اس مضمون کے بارے میں کیوں بات کرنا چاہتا ہوں اب جو لوگ پاکستان میں رہتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں وہاں کیا ہو رہا ہے ایک تو وہ مسائل مختلف قسم کے ہیں لیکن ایک اور بھی یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان میں ساری بینکنگ سسٹم جو ہے اس کو اسلامی بینکنگ میں چینج کیا جا رہا ہے بدلا جا رہا ہے اور اٹلیسٹ گورنمنٹ یہ آپ کو کہہ رہی ہے اور وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں میں بھی دیکھ کر آیا ہوں تو ظاہر ہے کہ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ اسلامی بینک کیا ہوتا ہے اور دوسرے بینک اور اسلامی بینک میں کیا فرق ہوتا ہے اور خاص طور پر ربا کیا چیز ہے اور ربا کیا ہوتا ہے ربا اگر آپ سوچیں جو لوگ مذہب کو یا قرآن و حدیث کو جانتے بھی ہیں ان کو بھی میرا چیلنج ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ ربا جس طریقے سے بتایا جاتا ہے جس طریقے سے پڑھایا جاتا ہے جس طریقے سے آپ کے سامنے لائے جاتا ہے یہ مذہبی طور پر مسلمانوں کے لیے سب سے مشکل مضمون ہے مجھے کوئی اور مضمون سمجھ نہیں آتا جو کہ اتنا مشکل ہو حج بھی جو لوگوں کا سمجھ آ جاتا ہے حالانکہ اتنا complicated ہے لیکن ربا جو ہے جو لوگ ربا پڑھا رہے ہیں جو training دے رہے ہیں جو صرف وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم یقین کے ساتھ جانتے ہیں ربا کیا ہے دو طبقے ہیں جو یہ کہتے ہیں ایک جس طریقے سے ربا پڑھایا جا رہا ہے اس سے ان کو کوئی فائدہ مل رہا ہے ایک تو وہ لوگ ہیں اور دوسرا وہ طبقہ ہے جو کہ اس چیز کو پرموٹ کر رہا ہے یہ دو طبقے کے علاوہ باقی کوئی بھی طبقہ آپ کسی سے بھی پوچھ لیں اسلامی فائنائنس یا کوئی چیز تو وہ شک میں پڑے ہوتے ہیں ان کو یہ کلیر نہیں ہوتا تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ایک طرف تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ مذہب کو ہم نے آسان کر دیا ہے تاکہ آپ سمجھ جاؤ مشکلات دور کر دی ہیں دوسری طرف اگر ہم ربا کی مثال دیتے ہیں تو اس کو اتنا مشکل طریقے سے ہم سامنے لے کر آتے ہیں ایک آمد میں کو سمجھ نہیں آتا اور سچویشن یہ کر دی گئی ہے کہ ربا کے بارے میں اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ کو ایک کسی سپیشلسٹ کے پاس جانا پڑے گا سو مچ سو کہ وہ جو سپیشلسٹ ہیں وہ ریلیجس لوگ ہیں تو یہ یہ جو ہے نا اسی طریقے سے ہو گیا جیسے کہ اہل کتاب میں ہوا کرتا تھا کسی زمانے میں جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھا ہے کہ یہ کام نہ کرو لیکن آپ دیکھیں کہ یہ چیزیں جو ہیں مسلمان اپنے آپ پر لے کر آ رہے ہیں انہوں نے اس سبجیکٹ کو اتنا کامپلیکیٹ کر دیا ہے اتنا اس طریقے سے اس کو پیش کرتے ہیں کہ وہ انہوں نے مجبوری بنا دی ہے جو لوگ اس چیز کو جن کو چاہیے تھا کہ وہ اس چیز کو سمجھا سکیں وہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ لوگ انہی کے پاس آئیں اور آ کر ان سے کنسلٹ کریں نہ صرف آم آدمی بلکہ وہ بینکنگ والے بھی انہی سے کنسلٹ کریں سو یہ جو کانسپٹ ہے یہ قرآن میں پچھلی جو قومیں تھی اہل کتاب جو قومیں تھی ان کے بارے میں قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ وہ یہ اس قسم کی حرکتیں کرتے تھے یہ غلط ہے تو یہ یہ ریزنز ہیں یہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے میں یہ کتاب لکھنے کے بعد میں نے سوچا کہ اس اس موضوع پر بات کرنے کی بہت ضرورت ہے اس موضوع کو ایسے بتانے کی بہت ضرورت ہے کہ ایک عام آدمی آسانی سے سمجھ جائے میں میں عام طور پر لوگوں کو کہتا ہوں کہ دنیا میں نیچر میں جب ہم نیچر کہتے ہیں نا تو ہم نیچر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی کی بنائے ہوئی ساری جو کائنات ہے یہ جو نیچر میں کائنات میں چیزیں ہیں یہ جاتو ہمیں سمجھ نہیں آتی اور اگر جو آتی ہیں تو تب ہم کھہ سکتے ہیں ہمیں سمجھ آتی ہیں اگر آپ آپ کا کوئی بچہ ہے نا ساتھویں یا آٹھویں کلاس میں یا میڈل سکول میں تو اس لیول کے بچے کو اگر آپ ٹین یا چار منٹ میں سمجھا سکتے ہو ایک ٹاپک لٹسے پانچ منٹ زیادہ زیادہ اور اس کو سمجھ آ جائے اتنا سمجھ آ جائے کہ وہ اس سمجھ کے مطابق اپنی زندگی کے فیصلے کر سکے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہے اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب ہے آپ کو سبجکٹی سمجھ نہیں آیا یہ ایک کامن سینس ہے ہم یہ بات کرتے ہیں سائنس کے بارے میں میں نیچر کی بات کر رہا تھا ربا بھی ایسا ہی ہے کہ اگر آپ ایک عام آدمی کو میڈل سکولر کو دو تین چار منٹ میں نہیں سمجھا سکتے تو اس کا مطلب ہے آپ کو ربا سمجھ نہیں آیا اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے مسلمانوں کے ساتھ یہ بہت دیر سے ہوتا آ رہا ہے لیکن یہ پرابلم ہے اس کی وجہ سے جو میں اس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں ایک آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیا مسائل ہیں اس سلسلے میں کیا ہو رہا ہے اب یہ تو ہو گئی وجوہات کی بات اب یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ میں آگے چلوں میں آپ کو ایک اور بتاؤں کہ میں جب لکھتا ہوں یہ میری اس سے پہلے بھی ایک دو کتابیں لکھ چکا ہوں تو ان ساری چیزوں کے پیچھے جب میں لکھتا ہوں تو کوئی میرا کہہ سکتے ہیں کہ میرا ایک مشن ہے پیچھے جو میں نے شروع میں تو سوچا نہیں تھا لیکن جب میں ساری اپنی تحریروں کو دیکھتا ہوں تو لگتا ہے کہ میرا ایک مشن ہے which I agree now کہ that is my mission because that's what I do so میں آپ کے سامنے وہ بھی رکھنا چاہتا ہوں دیکھئے اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں پاکستانی مسلمانوں کو انڈیا کے مسلمانوں کو سب کانٹینٹ کے سارے مسلمانوں کو یا جنرلی مسلمانوں کو سارے کے ساروں کو تو آپ کچھ چیزیں کامن ہیں ہم میں let's say پہلے آسان کام کرتے ہیں سب سے پہلے ہم سب کانٹینٹ برے سگیر کے مسلمانوں کو دیکھتے ہیں ہم میں ایک چیز بہت ہی کامن ہے بہت ہی عام ہے ہم ایک ہی طریقے سے ایک چیز کو لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم سارے کے سارے almost سارے کے سارے مقلد ہیں ہم تقلید کرتے ہیں ہم تقلید کرتے ہیں پہلے تقلید ہوا کرتی تھی امام کی یا جو جنہوں نے فکھ لکھ دیا ان کی یا تقلید آپ کے والد کی والدہ کی کسی شخص کی جس کی آپ رسپیکٹ کرتے ہو بڑے بھائی کی لیکن یہ وہاں تک بھی ہے کہ کچھ لوگ جو اپنے آپ کو ہنفی کہتے ہیں کچھ دیوبندی کہتے ہیں کچھ بریلوی کہتے ہیں اور اسی طریقے سے سنی کہتے ہیں شیعہ کہتے ہیں یہ سب کیا ہے یہ سب یہ سب تقلید کر رہے ہیں یہ سب مقلدین ہیں یہ یہ سلسلہ جو ہے نا یہ سارا کا سارا سلسلہ سب کانٹینٹ میں ایسے ہی ہے یہ بتاتا ہے کہ ہماری سوچ کیا ہے ہم 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 چیزوں کو پڑھتے ہیں اور پھر اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی بتائے اگر ہم کو کتاب پڑھیں یا ہمیں امام یا شیخ یا جس کو ہم رسپیکٹ دیتے ہیں ہمیں بتائے کہ ایسا ہے ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ زبیر کریم نے یہ کہا تھا تو آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے یہ جو یہ جو ہے نا طریقہ یہ تقلید ہے اس چیز نے ہمیں بہت گمراہ کیا ہوا ہے اس چیز نے ہمیں ذہنی طور پر جھکڑا ہوا ہے ہماری جو انٹیلیکچول کپیسٹی جس کو کہتے ہیں نا وہ ساری کی ساری ماؤف ہے اور اگر آپ کا ذہنی جھکڑا ہو تو آپ کو فیزیکل چیز بھی ویسے بھی کوئی چیز نہیں کر سکتے آپ نہ اپنے اقتصادی نظام کو اوپر لاسکتے ہو نہ اپنے اپنے سیاسی نظام کو اوپر لاسکتے ہو کیونکہ وہ پیچھے ہی آپ نے ایک ٹرپ لگایا ہوا ہے کہ آپ تقلید کر رہے ہو آپ مکلد ہو اب کوئی یہ بھی بحث کر سکتا ہے میرے سے کہ ہم تو مکلد ہیں رسول اکرم کے میں وہ بات نہیں کر رہا ہوں رسول اکرم تو ظاہر ہے ہمارے رول موڈل ہیں ان کو نکال دیجئے میں بات کر رہا ہوں اس چیز کے سلسلے میں کیونکہ سبجیکٹ ریلیجس ہے میرا مشورہ یہ ہوگا کہ پہلے جو ستر ایسی سال ہے نا اسلام کے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں ہم شروع ہی وہیں سے کرتے ہیں اسی نوے سال گزر چکے ہیں رسول اکرم کی وفات کو تو ہم وہاں سے شروع کرتے ہیں کہ کیونکہ وہاں اس ٹائم پر بہت کچھ لکھا گیا تھا اس کے بعد بہت کچھ لکھا گیا تھا تو ہم اس میٹیریل کو لیتے ہیں اور اس کو انیلائز کرتے ہیں اور ہم سارے مختلف طریقے سے اس کو انیلائز کرتے ہیں اور وہ ہم پھر مکلدین بن جاتے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ آپ مکلدین ہوں یہ قرآن ہمیں یا حدیث کیا کہتی ہے کہ کیا وہ صحیح راستہ تھا اس کے بارے میں آپ کو سیدھائی مختلف طریقے سے اس کے جواب دیے جا سکتے ہیں جب امام ابو حنیفہ زندہ تھے انہوں نے تو نہیں کسی کو کہا ہوگا کہ میرے بعد یہ حنیفی فکر جو ہے وہ ایک پورا علیدہ سلسلہ چلے گا اس پہ کرٹیسزم نہیں ہے وہ نہیں کر رہا میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے ہم نے یہ ڈیویجنز بنائی ہوئی ہیں قرآن جو ہے وہ تو اگزیکلی اپوزٹ میسج دیتا ہے قرآن ہمیں یہ فرقہ ورائیاں فرقہ ورانا اور سب کچھ جو ہے یہ بالکل انٹائی اسلام ہے ہم اس کے بالکل اپوزٹ کرتے ہیں اور اس کی میں وجہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیونکہ ہماری جو جس طریقے سے ہم اٹ کرتے ہیں ہم مقلدین ہیں اب نیکس کویسچن یہ ہوگا اگر ایسا ہی ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے اب مقلدین کے اپوزٹ کیا ہوتا ہے اس چیز کے بارے میں میں تھوڑی سی بات کروں گا میں سوچ رہا تھا کہ آپ کو کس طریقے سے سمجھاؤں کہ یہ اس کا اپوزٹ ہے وہ کیا ہوتا ہے اور اس کی میں اگزیمپل کون سی آپ کے سامنے رکھوں تو اس کے لیے میری اگزیمپل جو ہے نا وہ آپ کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے تو آپ دیکھئے کہ نماز پڑھتے ہیں دن میں پانچ دفعہ آپ ہر دفعہ دروش شریف بھی پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ صلی علیہ سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد کمان صلیت علیہ سیدنا ابراہیم وعلا آل سیدنا ابراہیم انک عمید و مجید اللہمہ بارک علیہ سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد کمان بارک علیہ سیدنا ابراہیم وعلا آل سیدنا ابراہیم انک عمید و مجید ہم یہ پڑھتے ہیں سواب کے لیے اپنی اپنی دل کی تسلی کے لیے لیکن زیادہ تر سواب کے لیے ہم یہ پڑھتے رہتے ہیں میں آپ کی توجہ اس چیز کے یہ جو دروی شریف ہے اس میں کوئی میسج ہے میں آپ کی توجہ کسی اور طرف لے جانا چاہتا ہوں دیکھئے دروی شریف جو ہے وہ ایک دعا ہے اصل میں ایک دعا ہے ہم یہ دعا اٹلیس پانچ دفعہ تو مانگتے ہیں ہمیں کہا گیا ہے کہ اور بھی مانگیں یہ دعا مانگتے رہیں بار بار مانگتے رہیں دعا کیا ہے اس پہ گوھر کریں یہ دعا پرائیمریلی یہ ہے بیسیکلی یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے کہتے ہیں کہ اے اللہ سبحانہ وتعالی رسول اکرم اور ان کی آل اولاد کو بھی اسی طریقے سے سلامتی ہو ان کو بھی ان کے بھی درجات بلند کر جیسے کہ تُو نے جیسے کہ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو کیا یہ بیسیکلی فنڈیمنٹلی ہم یہ دعا مانگتے ہیں اب یہ سوچئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں کیا خاص بات تھی کہ ہمیں ہم جیسے گناہگاروں کو کہا گیا کہ یہ دعا مانگیں رسول اکرم اور ان کی اولاد کے لیے ہماری دعا سے رسول اکرم کو کیا ہونا ہے وہ ان کے تو شان اور ہے اور ہمارے کہنے یا نہ کہنے سے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا یہ سب کچھ تو ہمارے لیے ہے کہ ہماری سب کچھ ہم پہ ہی اپلائی ہو رہا ہے اس کا فائدہ نقصان ہمیں ہی ہونا ہے لیکن میں یہ میں آپ کی توجہ اس طرف لانا چاہتا ہوں کہ کیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کا درجہ اتنا بلند کیوں ہے یہ بہت وسیع موضوع ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے کہ اگر آپ قرآن پڑھیں تو بہت سارے طریقے سے اس کو سمجھایا جا سکتا ہے لیکن اگین میں آپ کی توجہ ایک خاص نکتے کی طرف لانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے دیکھئے اسلام میں سب سے مشکل جو کانسپٹ ہے کانسپٹ کی اردو ساری مجھے یاد نہیں آرہی اسلام میں جو سب سے مشکل نکتہ ہے وہ توہید ہے توہید کیا ہے کہ صحیح مینوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سمجھنا ان کی پوزیشن کو سمجھنا اور ہماری پوزیشن سمجھنا ان ریفرنس تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ توہید ہے یہ فنڈمنٹلی لیکن ہم کہتے تو ہیں جب بچے ہوتے ہیں الحمدللہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں میں مسلمان ہوں میں اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہوں اس طرح ہم سیکھ جاتے ہیں یا ہمیں کوئی اور ٹیچر کہہ دیتا ہے یا ہم کتاب میں پڑھ لیتے ہیں لیکن جو اندر دل اور دماغ کا یقین ہوتا ہے توہید کے بارے میں وہ وہ ذرا مختلف ہے وہ بہت سارے لوگوں میں میں کہتا نہیں سکتا میں لوگوں کے اندر تو نہیں جھان سکتا میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اصل میں جو توہید کا یقین ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے اگر جو لوگ اس چیز کو پورے طریقے سے سمجھتے ہیں وہ ان کی زندگی سے نمائع ہوتا ہے ہماری زندگیوں سے اس لیے نمائع نہیں ہوتا بکاز ہم اس چیز کو اتنا سمجھتے نہیں ہیں حضرت ابراہیم کا درجہ اس لیے اتنا بلند تھا کہ ان کا توہید کی جو سمجھ تھی وہ اتنی بہتر تھی کہ اس کو میچ کرنا پاسیبل نہیں ہے یا ان میچ تھی کہ وہ اتنی زیادہ اچھی تھی اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا درجہ بلند رکھا اور اس کے بعد پیغمبروں کو کہا گیا کہ اسی دینِ ابراہیمی کو فالو کرو گے رسولِ اکرم کو بھی یہی کہا گیا جب وہ ہم کہتے ہیں دینِ ابراہیمی بیسیکلی ہم فنڈیمنٹل کونسپ بنیادی کونسپ جو ہے نکتہ وہ تو توہید ہی ہے وہ جس طریقے سے ان کی سمجھ تھی وہ ہی ہم سب فالو کرتے ہیں یہاں تک تو ہو گیا اب یہ ہے کہ اگر ایسا ہی ہے تو پھر حضرت ابراہیم جو ہیں وہ کس طریقے سے اس سطح تک پہنچے کہ ان کا یقین اتنا زیادہ اتنا پختہ تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی مثالیں دی اور ان کی آلِ اولاد اور ان کو بھی نوازا وہ کیا کیا وجہ تھی کہ کس طریقے سے یہ ہوا اس سوال کا جواب بھی قرآن میں موجود ہے اور پورا ڈیٹیل سے لکھا ہوا ہے کہ توہید کی جو ان کی سمجھ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ کیسے ہوئی تھی وہ جس گھر میں پیدا ہوئے وہاں پر توہید تو نہیں تھی نمروت کی بادشاہی تھی اور بہت ہر طرف تھے اور لوگ جو ہے ہر قسم کی چیزوں کو پوچھتے تھے اب حضرت ابراہیم وہاں پر ہیں اور وہ سوچتے ہیں وہ سوچنے والے آدمی ہیں تھنکر ہیں تو وہ پہلے دیکھتے ہیں کہ جو بت ہیں وہ تو لوگ خود بناتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ یہ تو نہیں خدا ہو سکتا پھر جیسے کہ قرآن میں لکھا ہے کہ انہوں نے سورج کو دیکھا تو سوچا یہ خدا ہو سکتا ہے لیکن شام کو وہ ڈوب گیا تو یہ تو نہیں ہو سکتا انہوں نے منطقی منطق کے ذریعے انہوں نے دیکھا کہ یہ غلط ہے پھر چاند بھی ایسے ہوا پھر ستارے بھی ایسے ہوا تو وہ کر کیا رہے تھے اس پورے پروسس میں کہ وہ دیکھتے تھے ایک تو وہ تجسس تھا ان میں تجسس سب سے پہلے بڑا ضروری ہے تجسس تھا تجسس کو اپنے کسی بچے میں کبھی بھی سپریس نہ کیجئے تجسس پڑے اچھی چیز ہے جب تجسس تھا ان میں اس کے بعد انہوں نے کچھ مشاہدہ کیا مشاہدات کیا جیسے کہ سورج یا چاند کو دیکھا اور پھر اس مشاہدے کی بنیاد پر انہوں نے ایک سوچ بنائی جیسے انہوں نے سورج دیکھا تو انہوں نے سوچ بنائی کہ ہو سکتا ہے یہ خدا ہو لیکن شام کو وہ ڈوب گیا اب ان کی سوچ تو وہ غلط ہو گئی تو انہوں نے منطقی طور پر ایک فیصلہ کیا کہ یہ غلط ہے اسے طریقے سے وہ آگے چلتے گئے یہ جو طریقہ ہے نا جس میں آپ تجسس سے شروع کرتے ہیں اور پھر ایک مشاہدہ کرتے ہیں پھر اپنا ایک آئیڈیا بناتے ہیں کہ اگر میرا مشاہدہ یہ صحیح ہے تو ایسا ہونا چاہیے پھر آپ اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں پھر اس کو یا تو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں یا ریجیٹ کر لیتے ہیں یہ جو سارا پروسس ہے نا یہ پروسس فکر کا پروسس ہے اور جو یہ کر رہا ہوتا ہے اس کو مفکر کہتے ہیں یہ قرآن میں لسٹڈ ہے درج ہے اب یہ جو سارا پروسس ہے نا وہ لوگ جو کہ میں ٹیزر لوگوں کو بتاؤں کہ یہ سارا پروسس جو ہے نا یہ سائنٹس بھی یہی کرتے ہیں سارے سائنسدان جو ہے نا وہ مفکر ہیں اپنی اپنی فیلڈ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام مفکر تھے اپنی فیلڈ میں اب حضرت ابراہیم مفکر تھے جب منطق کو یوز کرنا جو ہے نا منطق کو استعمال کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اس کے بغیر آپ اس پروسس میں چل نہیں سکتے جب نمرود نے کہا تھا کہ آپ کون سے خدا کی بات کرتے ہو میں لوگوں کو مارتا ہوں زندہ کرتا ہوں اپنے حکم سے تو حضرت ابراہیم نے منطقی جواب دیا تھا انہوں نے کہا تھا اگر ایسی بات ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی تم سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تم مغرب سے نکال کے دکھاؤ یہ منطقی لوجک تھی نا تو منطق کو کبھی بھی آپ ڈسکارڈ نہ کیجئے اس کے بغیر آپ سچ تک پہنچ نہیں سکتے یہ جو پورا طریقہ ہے نا یہ پروسس ہے یہ فکر کا طریقہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام مفکر تھے ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم مفکر بنے مقلد نہ بنے جو حضرت ابراہیم کے علاقے کے لوگ تھے وہ مقلد تھے اور وہ خود مفکر تھے ان کے درجات کہاں تک چلے گئے تو میں جب اپنی تحریروں کو دیکھتا ہوں اپنا مشن دیکھتا ہوں تو انہ بہتی چھوٹے سکیل پر میرا مقصد بیسیکلی یہ ہے کہ کسی طریقے سے کیونکہ میں پاکستان کا رہنے والا ہوں اوریجنلی اور مسلمان بھی ہوں تو میں جس طریقے سے لکھتا ہوں میرا مقصد یہ ہے کہ کسی طریقے سے پاکستانیوں کو مسلمانوں کو کس طریقے سے باور کرایا جائے کہ وہ مقلد نہ رہیں بلکہ مفکر بن جائیں تو آپ کوئی بھی سبجیکٹ کوئی بھی موضوع لے لیں اس میں یہ بات ہو سکتی ہے تو میں جب ربا اور اسلامی فائنانس کے بارے میں اقتصادیات کے بارے میں بات کروں گا تو میں اس طریقے سے آپ کو سبجاؤں گا میں آپ کو آپ کو مقلد کے وجہ ایک مفکر بنانا چاہتا ہوں مفکر بناوں گا انشاءاللہ اس سبجیکٹ میں تاکہ آپ سچ کی طرف پہنچ سکیں اس کے بغیر آپ سچ تک نہیں پہنچ سکتے اگر آپ اگر آپ صرف مقلد کی طرح ڈھونڈنا چاہتے ہیں کہ ربا کا مطلب کیا ہے تو آپ بڑی آسانی سے سچ کو چھوڑ دیں گے بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے کہ آپ مس کر جائیں سچ کو یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کچھ مقلد لوگ جو ہیں وہ صحیح منزل پر پہنچ جائیں اب کیونکہ میں نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مفکر تھے مفکر نبی تھے رسول اکرم بھی مفکر نبی تھے حضرت موسی علیہ السلام بھی مفکر تھے لیکن حضرت حارون علیہ السلام مقلد تھے زیادہ تر جس طریقے سے ہمیں بتایا گیا لیکن وہ ایک رسول کو حضرت موسی کو فالو کر رہے تھے وہ وہ بالکل ٹھیک ہے میں ان کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں اسی لئے میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ ساری بحث جو ہے جب اس چیز پر سوچیں تو اسلام کے پہلے ستر ایسی سال آپ اس کو چھوڑ دیں کیونکہ وہ کنفیوز کر دیتے ہیں لوگوں کو ایموشنل ہو جاتے ہیں وہ سینسٹیف مسائل آپ ان چیزوں کو چھوڑی دیں آپ شروع وہاں سے کریں جبکہ ستر ایسی سال گزر چکے ہیں حضور کی وفات کو اور اس کے بعد کیا ہو رہا ہے اور کیا انڈیسٹینڈنگ ہے اور اس طریقے سے ہم اپنے مسائل بڑی آسانی سے حل کر سکتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ سورس مٹیریل تو ہمارے پاس ہے قرآن بھی ہے اور حدیث بھی ہے تو یہ یہ جو ہے نا میرا مین مشن ہے اب فائنلی اس لیکچر کو میں اس طرح ختم کروں گا کہ جب میں بات کروں گا جیسے میں نے ابھی کہا ہے کہ جو سورس مٹیریل ہوگا وہ قرآن اور حدیث ہوگا اور اسی پر ہم بات کریں گے اور جس طریقے سے ہم کیا بات کریں گے کہ لوگوں نے قرآن اور حدیث کو کیسے سمجھا ہے اور کس طریقے سے ہم اس کو جان سکتے ہیں انشاءاللہ سو آہستہ آہستہ ہم اس طرف چلیں گے یہ جو لیکچر ہیں گو کہ میں سمجھانا تو آپ کو ربا چاہتا ہوں لیکن مجھے تمہید ضرور باندھنی ہے بکاس بغیر تمہید کے ہم بہت جا نہیں سکتے تو یہ یہ پہلا لیکچر تھا اب دوسرے لیکچر میں میں اس تمہید کو ذرا سا اور وسیع کروں گا اور اس کو آپ اگزیمپل کے ذریعے آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ کو آپ کی جو سمجھ ہے وہ اور زیادہ اس میں ڈیپٹ آ جائے گہرائی آ جائے انشاءاللہ سو میری دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ وہ مجھے ہدایت دے اور ہم سب کو ہدایت دے اور مجھے ڈارکنس سے جھوٹ سے دور رکھے اور ہم سب کو ڈارکنس سے جھوٹ سے دور رکھے انشاءاللہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ